ہیلو کسان ساتھیو گرین فارم سولوشنس چینل پہ آپ کا سواگت ہے اور آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جو ابھی ہم کو گرمیوں میں کیلسیم کی کمی کافی ساری ہماری فصلوں میں آ رہی ہے یہ کیوں آ رہی ہے ہم خوب سارا کیلسیم ڈپ سے بھی دے رہے ہیں پھر بھی ہمارے کو جو پودوں کے اندر ہمارے فروٹ میں جیسا آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کی کمی دکھائی دے رہی ہے تو اسی کے اوپر پوری چرچہ رہے گی اند تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھے گا کیونکہ ہر چیز اس میں تکنی کی روپ سے آپ کو سمجھانے کا میرا پریاس کیا گیا ہے سب سے پہلے ہم کیلسیم کے فنکشن سمجھ لیتے ہیں تو کیلسیم جو ہے یہ جو بھی ہمارے جتنے بھی پودے ہوتے ہیں ان کی جو کوسکہوں کی جو کوسکہ بھیدھی ہوتی ہے اس کے لیے بہت مہتوپون ہوتا ہے پودے کی بڑوار کے لیے بہت مہتوپون ہوتا ہے اور اگر ایک سبد میں میں یہ کہوں تو جیسے ہم مکان مناتے ہیں اس میں جو ہماری اینٹے ہوتی ہے اور ان اینٹوں کو جوڑنے کا جو کام سیمنٹ کرتی ہے اسی طرح سے جو کیلسیم ہے یہ ہمارے پودوں میں جو پودوں کی کوسکہ ہیں ان کو جوڑ کر اور سیمنٹنگ کا ایک طرح سے کام کرتا ہے تو اسے ہمارے جو پھل فروٹ ہیں ان کے جو چھلکے ہیں پودے کی جو چھال ہے وہ مضبوط بنتی ہے اس کی کوالٹی اچھی ہوتی ہے لیکن کیونکہ کچھ پرتکول پرستیتیاں آتی ہیں اس کے اندر پودہ جڑوں سے جو ہے وہ کیلسیم نیوٹریٹ نہیں لے پاتا ہے تو اسی کے اوپر ہم آج پوری چرچہ کریں گے کہ ایسی کیا پرستیتیاں منتی ہیں سب سے پہلے تو پودوں کی جب بڑوار ادھک ہوتی ہے اور موسم گرم ہوتا ہے تو اس سمیں پہ پودے کے اندر کیلسیم کی ڈیفیسینسی آ سکتی ہے جیسا آپ یہاں پہ فوٹو میں بھی دیکھ رہے ہیں گرم اور ڈرائی ویدر جو ہوتا ہے اس کے اندر کیلسیم کا اپٹیک کم ہو جاتا ہے ایسے میں بھی ہمارے پودوں میں کیلسیم کی کمی آ جاتی ہے اور اس کے علاوہ اگر بہت زیادہ ہوا میں نمی ہو آدرتہ زیادہ ہو ہمارے کھیت میں بہت زیادہ پانی بھر گیا ہے ہماری مٹی لون یہ ہے کھیار یہ ہے یا ہم نے بہت زیادہ پوٹاس کی ماترہ دے دیا یا امونیم سلپیٹ ہم نے بہت زیادہ دے دیا یا ہماری جڑوں میں کوئی روگ آ گیا تو ایسے میں بھی ہمارے پودے میں جو ہے وہ کیلسیم کی کمی آ جاتی ہے اس کے علاوہ میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں کی کیلسیم ایک ایسا نیوٹرینٹ ہے جو ہائیلی ایم موبائل ہے پودے کے اندر ہائیلی ایم موبائل مرلہ جب ہم اس کو دیتے ہیں تو اس کا پودے کے اندر only one way traffic ہوتا ہے یعنی یہ ایک ہی دشاں میں move کرتا ہے جائلیم کے دوارہ ہی یہ واپس ٹرانس لوکیٹ نہیں ہوتا ہے دوسرے جو پتے ہیں یا فروٹ ہے اس کے اندر یہ سیدھا چلتا جاتا ہے اور کبھی کبھی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پودے کی گروہت ہو گئی تو یہ اوپر سیدھا چلا جاتا ہے اور نیچے فروٹ ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہیں انس کو ہماری کمی دکھائی دینے لگ جاتی ہے تو یہ بھی ایک کارن ہے کہ یہ جو کیلسیم ہے اس کی ہم کو کمی دکھائی دیتی ہے اس کے علاہ اور سارے کیا کارن ہے زیادہ پوٹاس دینے سے کیا ہوتا ہے کہ جب جو نیوٹرینٹ اپٹیک کا جو میکنیجم ہے جو پروسس ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ کیلسیم کو اپٹیک کرنے کے لیے پودے کو دو ہائیڈوزن آئین کی جورت پڑتی ہے جبکہ پوٹاس کا اپٹیک کرنے کے لیے پودے کو صرف ایک ہائیڈوزن آئین کی جورت پڑتی ہے تو اس لیے اس میں پھر کیا ہوتا ہے ہے کہ پوٹاس کا اپٹیک زیادہ ہو جاتا ہے اسی لیے میں نے آپ کو کہا ہے کہ پوٹاس ہم کو کنٹرول میں رکھنا ہے اگر آپ نے زیادہ پوٹاس دیا اور آپ نے کیلسیم بھی دے رکھا ہے تو نشطیت روپ سے آپ کو کیلسیم کی کمی آنا نشطیت ہے اس کے اندر تو یہ بھی ہم کو دھیان میں رکھنا ہے جیسا آپ ہوتو میں بھی دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ جو ٹرانسپیریشن جس کو ہم واسپود سرجن کہتے ہیں اس کے دوارہ ہی پودے میں کیلسیم کا اپٹیک ہوتا ہے اور اگر ہمارا واسپود سرجن کم ہوگا گرمی کا موسم ہوگا ہمارے پودے کے سٹومیٹا ہے جن کو ان پرندر کہتے ہیں وہ بند ہو جائیں گے تو ابھی جو کیلسیم کا اپٹیک ہے وہ کم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ کیونکہ ہائلی ایم موبائل ہے تو اس کی جو سب سے زیادہ کمی ہے وہ اوپر جو ہمارے گروونگ ٹپس ہوتے ہیں وہاں پہ ہم کو دکھائی دیتی ہے اب اس کی کمی کے لکشن کیا ہے میں کہوں گا کہ جیسے کھیرے کے اندر کیونکہ واسپود سرجن در جو نئی پتی ہیں ان کے اندر کم ہوتی ہے تو اس لیے جو نئی پتیوں کے اندر اس کی کمی آپ کو دکھائی دے گی وہ جلس جاستی ہے کبھی کبھی وہ نیچے کپ سیپ کی طرف ہی ہو سکتی ہے لیف مارجن بھی کبھی کبھی جو ہے وہ ہم کو جلا ہوا سا دکھائی دے سکتا ہے جیادہ کمی ہونے پہ فل سوک جاتے ہیں گروونگ ٹپ جل جاتا ہے فل چھوٹے رہ جاتے ہیں اور خاص کر کے جو فل ہے وہ آگے سے نکلے ہو جاتے ہیں جیسے آپ یہاں پہ فوٹو میں بھی دیکھ رہے ہیں اس کا سواد بھی بگڑ سکتا ہے ٹماٹر میں جو یہ کمی آتی ہے اس کو بی ای آر یعنی بلوسم اینڈروٹ یعنی جو دور کا سیرہ ہوتا ہے وہاں پہ آپ دیکھیں گے یہاں پہ جیسے اس میں دیکھ بھی رہا ہے کہ آپ کو ایسے لگے گا کہ یہ کوئی فنگس کے کارنو ہے لیکن یہ نشطیت روپ سے جو ہے یہ کلسیم کی کمی ہے تو ایسا بھی آپ کو ٹماٹر کے اندر لکشن دکھائی دینے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کلسیم کی کمی ہے کھیرے میں بھی کلسیم کی کمی جیسے ہم نے پیچھے بھی دیکھا تو اس کے اندر جو ہے جو ہمارا کھیرہ ہے وہ آگے سے نکلہ ہو جاتا ہے تو یہ ٹپیکل سیمٹم ہے جو گریناوس پولیاوس کے کسان ہے ان کے لیے کہ وہاں پہ ہم کو ایسا لکشن دکھائی دے گا اسی طرح پوٹاس اور کیلسیم کی کلیمی کے جو لکشن ہیں وہ الگ لگ ہیں کھیرے میں اگر پوٹاس کی کمی آئے گی تو آگے کا سیرہ نکلہ ہوگا اور اگر پوٹاس کی کمی آئے گی تو پیچھے کا سیرہ نکلہ ہوگا جیسا اس فوٹو میں دکھ رہا ہے یہ الگ الگ فصلوں میں جو فلوں کے اندر ویسیس روپ سے آپ اس کو بہت آسانی سے پہچان سکتے ہیں اسی لیے میں نے یہاں پہ جتنے بھی فلوں کے فٹنے کا کارن جو ہے وہ بھی کیلسیم کی کمی ہے جیسے آپ خربوجے میں دیکھ رہے ہیں یا کبھی آپ ٹماٹر ہے وہ فٹ رہا ہے آپ کا جیسے یہ بلوسم انڈ روٹ ہے اس کے بھی آپ کو ایلکشن دکھائی دے رہے ہیں یا فل آگے سے جو جو اس کا بلوسم انڈ ہے وہ اگر سڑ رہا ہے تو وہ بھی کیلسیم کی کمی ہو سکتی ہے اب اس کو ہم دور کیسے کریں اس کے لیے ہم کو جیسے میں نے کہا تھا ٹیکنیکل ہم کو کیلسیم نائٹریٹ پان سے سات کلو ایک اکڑ میں سات دن میں دینا ہے آپ اس کو ایک سات بھی دے سکتے ہیں اور میں کہوں گا کیونکہ گرمی کا موسم ہے تو آپ اس کو اگر دو ڈوز بنا کے دیں گے تو اور زیادہ آپ کو اچھا ریجلٹ ملے گا اسی طرح سے جب ہم کیلسیم دے رہے ہیں تو اس سمیہ پہ پوٹاس کو بھی ہم کو کنٹرول لگنا ہے اگر آپ نے جیسے میں نے پیچھے کا زیادہ ماترہ میں پوٹاس دی تو یہاں پہ بھی آپ کو جو ہے کیلسیم کی کمی آ سکتی اسی طرح سے فاس پورس اور کیلسیم ان کی بلکل نہیں بنتی ہے تو آپ کوشیس یہ کریں میں تو یہ کہوں گا کہ ایک دن پہلے اور ایک دن بعد میں آپ جب کیلسیم دے رہے ہیں تو اس کے آپ کا سیڈول اس طرح سے بنائیں کہ اس کے ایک دن پہلے اور ایک دن بعد میں فاس پورس خاد نہیں آئے تاکہ جو ہمارا کیلسیم اپٹیک ہے وہ پرباہویت نہیں ہو اس کے علاوہ ہم جو چلیٹڈ کیلسیم آتا ہے اس کا ہم سپری کر سکتے ہیں بلکہ کرنا ہی پڑے گا ہم کو ابھی اس گرمی کے موسم میں اگر آپ کو بہت زیادہ کمی آ رہی ہے تو ہر پانچ سے ساتھ دن میں اسی طرح سے ریچ فیلڈ کمپنی کا جو ریچ کیلسیم بھی آتا ہے چلیٹڈ کے نام سے اس کے علاوہ ایک بہت اچھا پروڈکٹ آتا ہے جو ریچ بورامین سیے کے نام سے آتا ہے اس میں ایمینو ایسیڈ بورون اور کیلسیم تینوں ہے تو ایمینو ایسیڈ جو ہے یہ کیلسیم کے اپٹیک میں ہم کو بہت مدد کرتا ہے اور میں کہوں گا کہ یہ ایک پرفیکٹ پروڈکٹ ہے ہمارے سپری کے لیے اگر آپ پہ یہ بورامین سیے کا سپری کرتے ہیں تو آپ کو تورند سے اس میں جو کمی آ رہی ہے وہ دور ہو جائے گی ڈائے سے تین ایمل پر لیٹر وارٹر اور وہی کہ ہمارے کتنی کمی ہے اس کے حساب سے آپ ہر پانچ سے ساتھ دن میں اس کا جو ہے وہ ریپیٹ کر سکتے ہیں دوسرا اس میں بورون بھی ہے تو ہم کو بورون بھی الگ سے دینے کا ضرورت نہیں ہے اس میں ٹو پرسنٹ بورون بھی آتا ہے تو میں کہوں گا کہ یہ ایک بہت اچھا پروڈکٹ ہے ریچ فیلڈ فرٹیلائجرز کمپنی کا جس کو ہم اس کے اندر بہت اچھے سے یوز کر سکتے ہیں اس کے لئے جو اپنا ریچ فیلڈ کا کیلسیم نائٹریٹ ہے یہ بھی ہنڈیٹ پرسنٹ وارٹر سولیبل اور جو ہے یہ فرٹیلائجر ہے اس کو دیکھیں اور ہم جو ہے یہ کمی دور کر سکتے ہیں اور آپ اپنے سیڈیول میں جیسے میں نے کہا کہ یہ آپ ضرور دھیان میں رکھنا ہے کہ ہمارا سیڈیول جو ہے وہ اس طرح سے ہو کہ پوٹاس اور فاسپورس وشیش روپ سے اس سمیہ پہ ریپیٹ نہیں ہونے چاہیے تو تھینکیو سو مچ تقنیقی گیان سے ہی آگے بڑے گا کسان اور اس ویڈیو کا آپ زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں تھینکیو سو مچ دنیا واد